ماشاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی لا يبلغ مدهته القائلون ولا يحسی نعمائه العادون ولا يؤدی حقه المجتہدون اللہ ذی لا يدرکه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن اللہ ذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعتم موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائقہ بقدرته و نشر الریاحہ برحمته سم السلات والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبینا و خاتم المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا عبل قاسم محمد سم السلام محمد و علم اللہ و على اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہ ذینا اذهب اللہ عنهم الرجسا و تحرهم تطهیرا اللہ سیما علی الامام المنتظر والحجت الثانی عشر و لعنت الدائم ولا عدائه مجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في کتابه الكریم و قوله الحق وهو عصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا آسفونا انتقمنا منهم و اغرقناهم جميعا درود بیجنے محمد و علم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن صلواتکا علیہ و علی آبائے فی آذہ الساعت و فی کل ساعة ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارزک توعا وتمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم عزیز آن محترم شبہ شہادت بی بی کونین سیدت و نساء العالمین فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہہ ہے اسی مناسبت کی ان مجالس میں آنچ آخری مجلس ہے جو آئے مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ مبارکہ زخرف کی آیت نمبر پچپن تذکرہ فرعون اور فرعونیوں کا ہے جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ جب انہوں نے ہمیں غزبناک کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور کیا انتقام لیا فاغرکناہم جمعین ہم نے ان سب کو غرق کر دیا جب انہوں نے ہمیں غزبناک کیا تو ہم نے انتقام لیا اور انتقام یہ لیا کہ ہم نے سب کو فرعون اور اس کے سارے لشکریوں کو غرق کر دیا کسی نے چھٹے امام امام جعفر و صادق علیہ السلام اور یہ روایت اسی مقوم کی ملتی جلتی امام باقر علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی ہے کن سے سوال کیا گیا کہ مولا پروردگار عالم کی ذات واجب البجود ہستی اس کے اندر تو خوشی اور غم جذبات تو نہیں ہے خدا کے اندر تو یہ جب پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب انہوں نے ہمیں غزبناک کیا تو خدا کیسے غزبناک ہوتا ہے خدا کیسے غزبناک ہوتا ہے جبکہ پروردگار عالم کے اندر تو جذبات نہیں ہیں نہ اس کے اندر خوشی ہے نہ اس میں غم ہے نہ اس میں غصہ ہے نہ اس میں رضایت ہے اصولی طور پر تو کچھ نہیں ہونا چاہیے جب ایک ایسی حسنی ہے کہ جو واجب البجود ہے جس کے اندر جذبات اور حوادث اس کے اوپر عارض نہیں ہو سکتے کیونکہ جذبات اور عوارض عارض ہوتے ہیں ان وجودات پر جو ممکن ہوا کرتے ہیں جو عدم سے وجود میں آتے ہیں جو کسی زمانے میں نہ ہو پھر وجود میں آئیں جیسے ہم سب لوگ تو ہمارے اوپر یہ جذبات عارض ہو سکتے ہیں لیکن وہ ذاتِ گرامی کہ جو ایک کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا جس میں وہ نہ ہو جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی جس کو ہم علمی اور فلسفی اسطلاحوں میں واجب الوجود سے تابع کیا جاتا ہے تو وہ کیسے غزبناک ہو سکتی ہے پھر تو چھٹے امام اور پانچویں امام علیہ السلام ان کا ارشادِ گرامی یہ ہے کہ پروردگارِ عالم کے کچھ اولیاء ہیں خدا نے کچھ اولیاء بنائے ہیں جب وہ غزبناک ہوتے ہیں تو گویا خدا غزبناک ہوتا ہے جب وہ خوشحال ہوتے ہیں تو گویا خدا خوشحال ہوتا ہے پروردگارِ عالم کے اس کائنات میں کچھ ولی ہیں خدا جب اپنے آپ کو غزبناک سے تابع کرتا ہے تو اس سے مراد خدا کی اپنی ذات نہیں ہے یعنی خدا کی غزبناکی اور خدا کی رضایت کی مظہر یہ ہستیاں ہیں اب انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں رسولِ گرامیِ قدر پیغمبرِ اکرم محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فاطمہ سے خطاب کر کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ اِنَّ اللَّهَ يَغْزَبُ لِغْزَبِكْ وَيَرْزَ لِرِزَاكْ اے فاطمہ تیرے غزبناک ہونے سے خدا غزبناک ہوتا ہے اور تیرے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے یعنی فاطمہ وہ ہستی ہے کہ جس کی خوشنودی اور جس کی ناراضگی پروردگارِ عالم کی خوشنودی اور ناراضگی کا سبب بنتی ہے یعنی فاطمہ زہرہ ان اولیاء میں سے ایک ولی ہیں کہ جن کو پروردگارِ عالم نے اس کائنات میں اپنی غزبناکی اور اپنی خوشحالی کا مظہر قرار دیا ہے یہ روایت بہت مشہور روایت ہے لیکن کرے کہ انسان جب اکلوں پر پتھر بڑھ جائیں جب انسان روشن اور واضح چیزوں کا بھی انکار کرنا شروع کر دے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کا کیا علاج کر سکتے آپ جناب ابن تیمیہ منحاج سننہ میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور نقل کرنے کے بعد اس پر اعتراض کرتے ہیں یہ علامہ ہلی کی طرف ناظر ہیں انہی کا جواب دے رہے ہیں انہی کی باتوں کا لہذا کہتے ہیں کہ یہ جو نقل کیا ہے ہلی نے یہ قضب ہے اور اس قسم کی کوئی روایت نہیں پائی جاتی اور کسی بھی مشہور روایت کی کتاب میں یہ روایت موجود نہیں ہے اور بقول بعض علماء کے غیر معروف کتاب میں بھی لا بسند نہ سند سہی کے ساتھ نہ سند حسن کے ساتھ یہ روایت موجود نہیں ہے یہ جھوٹے محض ہے کہ جو مثلا ان شیعوں نے بنایا ہے یہ انہوں نے اعتراض تو کر دیا مگر ہوئی والی بات ہے ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس قسم کی اس روایت سے بھی اور اس قسم کی دوسری روایتوں سے بھی کہنا تو آسان ہے آنکھیں مند کر کے بول دینا بہت آسان ہے لیکن آپ جا کر اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ تو کریں اہل سنت کی مختلف کتابوں میں موجم القبیر میں روایت موجود ہے اور نہ فقط یہ کہ روایت موجود ہے روایت کی سند کا بھی تذکرہ کیا ہے جس کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ نہ کسی صحیح سند نہ حسن سند کوئی سند اس کی موجود نہیں روایت کی انہوں نے سند کا بھی تذکرہ کیا ہے اور فرماتے Johns بعض کتابوں میں یہ ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور بعض کتابوں میں یہ ہے کہ اس کی سند حسن ہے مجموع زوایت میں حسن کی سے تعبیر کیا ہے اور ظاہریں جو مجمع یاد پڑ رہا ہے موجم القبیر میں صحیح سے تعبیر کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صحیح ہے نہ حسن ہے انہی کے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سند صحیح کے ساتھ بھی نقل ہوئی ہے اور سند حسن کے ساتھ بھی نقل ہوئی ہے اور ناقل کوئی ایک شخص نہیں ہے مختلف علماء نے اس روایت کو نقل کیا ہے اب انسان سوچے کہ اتنی کتابوں میں موجود روایت اتنی آسانی سے کیسے اس کا انکار کیا جا سکتا ہے یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینا لوگوں کو اہل بیت اور جناب زہرہ کے فضائل سے دور کرنے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے یعنی یہ ہٹ درمی کے علاوہ اور اس کو آپ کیا کہیں گے کہ ان کی اپنی کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں اور اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت ہی موجود نہیں ہے جھوٹ ہے اس کو نہ سند صحیح سے نقل کیا گیا نہ سند حسن سے نقل کیا گیا اور دونوں طرح کی اسناد اس کی بہرحال موجود ہیں تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا فاطمہ کے بارے میں اے فاطمہ اچھا تقریباً کتابوں میں یہ روایت نقل ہوئی ہے امیر المومنین پیغمبر سے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر نے فاطمہ کے بارے میں یوں فرمایا کہ فاطمہ کی رضائیت میں خدا کی رضائیت اور فاطمہ کی غضبناقی میں خدا کی غضبناقی ہے اب تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ تصور کر لیں کہ ہمارے پاس اس روایت کے علاوہ اور کوئی روایت نہیں ہے جناب زہرہ کی شان میں آپ ماشاءاللہ پڑے لکھے لوگ ہیں سولیر وزار کے سمجھدار مجمع ہے آپ خود گوھر کریں ذرا اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک روایت کی اگر ہمارے پاس ہو تو کیا کافی نہیں ہے جناب زہرہ کی شان اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے یعنی اس پوری کائنات میں پروردگار عالم اپنے غزب اور اپنی خوشنودی کے اظہار کے لیے جس ہستی کو مظہر قرار دے رہا ہے وہ فاطمہ زہرہ ہے میں نے اس سے ملکی جلتی بات پہلے بھی کسی اور جگہ پر جناب زہرہ کے حوالے سے ہی عرض کی تھی بہت سے چہرے مجھے نظر نئے بھی آ رہے ہیں میں اس کو بھی تقرار کر رہا ہوں اور وہی بات یہاں پر بھی جاری ہے دیکھئے انہوں نے تو انکار کر دیا نا جناب ابن تیمہ صاحب نے کہ جی ایسی روایت نہیں ہے لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا کوئی انکار بھی نہیں کر پاتا یعنی ایسے علماء کہ جو انکار کرنے میں یا شک و شبہ ایجاد کرنے میں ماسٹر کیا ہوا انہوں نے وہ علماء بھی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا انکار نہیں کر پاتے انہی میں سے ایک آئے تطہیر ہے کہ جو ان خمسہ کے شان میں نازل ہوئی اور اس کا کوئی انکار آج تک نہیں کر پایا دیکھیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آئے تطہیر میں کوئی اختلاف نہیں کچھ اختلافات ہیں وہ ابھی ارز کرتا ہوں لیکن یہ بات انکار کے قابل ہی نہیں ہے کہ جب یہ چادر کے اندر جمع تھے جو افراد اور یہ آئے تطہیر ہوئی تو یہ پانچ تو تھے ہی تھے پیغمبر اکرم تھے امیر المومنین تھے جناب زہرہ تھی جناب حسن تھے جناب حسین تھے یہ پانچوں تو قطعی طور پر موجود تھے جتنی بھی آپ تفسیریں دیکھنا چاہے آپ جا کے دیکھیں ان کے بڑے بڑے علماء کی تفسیریں آپ دیکھیں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے حتیٰ فخر رازی جیسا امام المشققین اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جناب یہ پانچ تو تھے ہی تھے اصل جو اختلاف کرتے ہیں وہ پانچ کے ہونے میں نہیں ہیں پانچ سے زیادہ کے ہونے میں ہیں کہ کچھ اور بھی تھی یا نہیں تھی اچھا کچھ اور بھی تھے کا بھی اختلاف نہیں اتنا تھی کا اختلاف ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ اور کو بھی اندر ڈال دیں کچھ ازواج رسول کو اندر داخل کرنا چاہتے ہیں اچھا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جب یہ بات عرض کی تھی دہرہن مجھے یاد پڑا شاید نجفی وال میں کہا تھا مجھے یاد نہیں ایکزیکلی لیکن لگ رہا ہے ایسے مجھے میں نے اس طرح بھی یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں کمال کی بات دیکھیں وہ ایک محاورہ نا دیکھ سے زیادہ چمچہ گرم یہاں پہ یہ صورتحال ہے کتنے ایسے موقع آپ تاریخ اٹھائیں آپ کو ملیں گے کہ جہاں پر بات سے ازواج رسول کا امیر المومنین امام حسن امام حسین ان کے ساتھ دو بدو ہوئی ہے جمل بہت واضح مثال ہے اس کی اگر اور کوئی نہ بھی یاد آئے تو اس کو تو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جمل میں ایک طرف کون ہے اور دوسری طرف کون ہے ایک طرف اممہ اور دوسری طرف داماد ہے رسول درست موقع تھا نا بھئی کہہ سکتی تھی کہ تم کس بات کے اوپر اتنا اطرار رہے ہو تمہاری اگر فضیلت ہے آئے تطہیر تو میری بھی تو ہے میں بھی تو اس میں داخل تھی میری شان میں بھی تو خدا نے تطہیر اور تحارت کی گواہی دیئے یقین مانے عزیزو آپ ایک موقع نہیں نکال سکتے کہ کبھی ازواج میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا اور کہ ہم بھی آئے تطہیر میں شامل تھے انہوں نے کسی نے دعویٰ نہیں کیا لیکن بعد میں آنے والے ان کو پتہ نہیں کیا پریشانی لاحق ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ اندر داخل ہو جائیں بھئی جس کو داخل کیا جا رہا ہے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے انہوں نے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا اس لئے کہ ان کے لئے روشن اور واضح ہے کہ ہم نہیں ہیں تو نہیں ہیں بلکہ آپ وہ کتابیں اٹھا کے دیکھیں جنہوں نے آئے تطہیر کے اندر بحث کیا اور اہل سنت کی روایتوں کو نقل کیا مجھے جو یاد پڑتا ہے میں نے کافی پہلے دیکھی تھی ایک روایت انہوں نے خود نقل کیا اہل سنت نے نقل کیا کیونکہ یہ بھی اختلاف ہے کہ جناب رسول خدا اس وقت کہاں موجود تھے کس کے گھر میں تھے کس کے حجرے میں تھے ظاہران باز کا کہنا یہ ہے کہ وہ امبا کے حجرے میں تھے تو وہ جب چادر لے کر آئی گئی اور آئی گئی یہ سب داخل ہو گئے اب یہ آگے بڑھیں اچھا امی سلمہ کے بارے میں تو ظاہران ہمارے پاس بھی ہے لیکن انہوں نے ان کا بھی لکھا ہے کہ یہ آگے بڑھیں اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی داخل ہو سکتی ہوں کہا اب ان کے جملے ہیں میں صرف نقل کر رہا ہوں یہ ان کے جملے ہیں آپ کو پتہ ہے نقل کفر تو کفر نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا نہیں تم نیکی پر ہو لیکن اندر نہیں آسکتی یہ خود انہوں نے نقل کی ہے روایت اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جب انہوں نے کوشش کی اندر داخل ہونے کی اذن لینے کی تو رسولِ خدا یعنی کمال تو یہ بات ہے کہ بیٹی اجازت لے کے داخل ہو رہی ہے اور باپ بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو رہا ہے دونوں کے مزاج کا تفاوت دیکھئے بیٹی دیکھ رہی ہے نا کہ بھئی حسن آئے اجازت لی داخل ہوئے حسین آئے اجازت لی داخل ہوئے تو کم سے کم دیکھ کر اتنا عدب تو اس نے سیکھ لیا چادر اٹھا کے اندر نہیں گز گئی اتنا عدب تو اس نے سیکھ لیا کہ میں اجازت لے کر اندر داخل ہوں لیکن رسولِ خدا نے منع کر دیا کہا نہیں تم نہیں آسکتی اب سوچنے کی بات ہے نا نہ یہ روایت ثابت کر رہی ہے کہ وہ اندر داخل ہوں نہ انہوں نے کبھی خود دعویٰ کیا کہ ہم اندر تھے یہ بعد میں آنے والے علماء کو ایسی کیا مسئیبت لاحق ہو گئی کہ زور لگا رہے ہیں کہ جناب ازواج بھی اس کے اندر شامل تھی کرینے بنا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں ثابت ہو نہیں پا رہا مگر کوشش کر رہے ہیں کہ جنابِ ان پانچ ہستیوں کے علاوہ بھی ایک کچھ افراد اندر شامل تھے نہیں تھے شامل اب یہ پانچ تو ہیں ہی ہیں حالا وہ تھے یا نہیں تھے ابھی ان کو چھوڑ دیں ہمیں لیکن یہ پانچ تو قطعی طور پر ہیں کون کون ہے چادر کے نیچے اب حدیثِ قصہ آپ کو میں سنانا نہیں چاہ رہا ہوں آپ لوگ تو ماشاءاللہ شاید حافظِ حدیثِ قصہ ہوں گے یہاں پر اگر سب نہیں کل لے کل نہیں تو بہت سارے افراد ایسی ہوں گے جن کو شاید زبانی یاد ہوگی حدیثِ قصہ اتنی ہمارے معاشرے میں یہ پڑھ ہی جانے والی روایت ہے اور حدیث ہے تو آپ کو معلوم ہے رسولِ خدا ہیں علی ہیں فاطمہ ہیں حسین ہیں رسولِ خدا ہیں کون اس پوری کائنات میں خدا نے جس کو بھی خلق کیا ہے جو بھی مخلوقاتِ خدا ہیں بھئی خدا کے علاوہ پوری کائنات ہی مخلوق ہے صرف خدا ہی خالق ہے باقی تو سب مخلوق ہے ان تمام مخلوقات میں بے اجمعِ شیعہ و سنی اگر کوئی افضل ہستی ہے تو وہ رسولِ خدا کی ہستی ہے رسولِ خدا کے افضل ہونے میں نہ شیعوں نے کوئی اختلاف کی ہے نہ سنیوں کو کوئی اختلاف ہے یہ سب مانتے ہیں کہ پوری کائنات کی افضل ترین شخصیت رسولِ خدا کی ذات رسولِ خدا کون خاتم الانبیاء خاتم المرسلین رحمت الللعالمین یہ ہستی اس کائنات کی بہترین خلق یہ رسولِ خدا کی ہستی اس چادر کے نیچے موجود ہے آگے بڑھیں امیر المومنین علی بن عبی طالب جیسی ہستی اس چادر کے اندر موجود ہے بس اتنا میں بول دوں کہ نفسِ رسول ہیں تو سارے فضائل جو رسولِ خدا کی ہیں وہ علی کے بھی ہیں صرف ایک فرق ہے اللہ انہو لا نبیاء میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے تو تم نبی نہیں ہو سکتے یعنی نبوت کو اگر چھوڑ دیا جائے یا نبوت کے کوئی اختصاصی اگر فضائل ہیں ان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو باقی سب کچھ علی کے پاس موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر علی کو دوسرے نمبر کا ہونا چاہیے تو دوسری شخصیت علی کی ہے تیسری شخصیت حسنِ مجتوہ کی اچھا علی ایک فضیلت اور بھی رکھتے ہیں کہ امام المتقین تو ہیں ہی ہیں امام العائمہ بھی ہیں تمام عائمہ کے امام ہیں اب العائمہ ہیں امام العائمہ ہیں تو یہ کمال بھی جنابِ امیر المومنین کو حاصل ہے اس کے بعد آگئے بڑیں تو حسنِ مجتبہ ہیں حسنِ مجتبہ یہ وہ حصی ہے کہ جس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ رسول کے کاندھے پہ سوار ہوئے دوش نبی کے سوار ہیں یہ دوش نبی کے سوار ہیں یہ یہ فضیلت یا تو علی کو حاصل ہوئی ہے کہ رسول کے کاندھے پہ چڑھ کے splitوں کو توڑ دیں یا حسنینِ کریمین کو حاصل ہوئی ہے کہ رسول کے کاندھے پہ چاں سوار ہو کر ان کی ظلفوں کو ہاتھ میں لے لیں تو یہ دونوں کے دونوں دوش نبی کے سوار بھی ہیں نص سے رسول ہے کہ یہ دونوں میرے فرزند امام ہیں تو قطعی طور پر امام بھی ہیں پس یہ چار وہ ہستی ہیں کہ جو اہددار پروردگار عالم ہیں خدا کے اہدے کی حامل ہیں ایک نبوت کی حامل اور تین امامت کی حامل ان چاروں کے ساتھ ایک اور ہستی موجود ہے جس کا نام ہے فاطمہ زہرہ اب یہ فاطمہ زہرہ نبی ہیں میرا خیال نہیں کہ اس مجمع میں بیٹھا وہ کوئی بھی شخص ان کی نبوت کا قائل ہو نبی قطعن نہیں ہیں اچھا تو امام ہیں اس بارے میں بھی میرا یہی خیال ہے کہ مجمع میں بیٹھا کوئی شخص ان کی امامت کا بھی قائل نہیں ہوگا امام بھی نہیں ہے نہ نبی ہیں نہ امام ہیں ادھر نبی بھی ہے امام بھی ہیں یا نہ نبوت ہے نہ امامت ہے لیکن جب یہ جمع ہوئے اور ملائکہ نے خدا سے سوال کیا کہ پروردگار ہیں یہ ہیں کون تو بھئی نبی بھی تو موجود ہے اور نبی بھی کیسا نبی میں نے تو صرف چار جملے بولیں اس نبی کی شان میں ورنہ اس نبی کی شان تو یہ چار جملے کیا اس نبی کی شان کو بیان کریں گے لیکن بارحال کمالات اور فضائل کے اعتبار سے اس نبی کا کوئی سانی نہیں ہے خدا کہہ سکتا تھا کہ محمد ہیں محمد کی بیٹی ہیں میرے داماد ہیں یا محمد کے داماد ہیں اور محمد کے نواسے ہیں بھئی جو مقام و مرتبہ تھا اس کے حساب سے اگر تعریف کرواتا ہے تو حق تھا یا نہیں تھا حق رکھتا تھا پروردگار علم کہ محمد کے نام سے تعریف کراتا ہے جو کائنات کی افضل ترین شخصیت ہے جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے علی کا نام بھی لے سکتا تھا جو نفس رسول ہے جو بستر رسول پہ سونے والا ہے جو من کنتا مولا ہے جس کے بھی فضائل کی کوئی انتہا نہیں ہے تو کہہ سکتا تھا کہ بھئے علی ہیں علی کے سسر ہیں علی کی بیوی ہیں علی کے بچے ہیں نہیں کہا نہ نبی جیسے نبی کو تعریف کا ذریعہ بنایا نہ علی جیسے ولی کو تعریف کا ذریعہ بنایا نہ حسنین جیسے اماموں کو تعریف کا ذریعہ بنایا نبی بھی ہیں امام بھی ہیں نبی اور امام کو چھوڑ کر فاطمہ کے ذریعے تعریف کرا رہا ہے ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا یہ فاطمہ ہے فاطمہ کے بابا ہیں فاطمہ کے شوہر ہیں فاطمہ کے بچے ہیں یعنی فاطمہ جو ظاہری اعتبار سے نہ نبی ہیں نہ امام ہیں مگر اس چادر کے اندر نبی بھی موجود ہے نبی بھی افضل الانبیاء اس چادر کے اندر امام بھی موجود ہیں جو امام بھی افضل الائمہ نہ افضل الانبیاء کے ذریعے تعریف کرایا نہ افضل الائمہ کے ذریعے تعریف کرایا شاید بلوردگار عالم یہ بتانا چاہ رہا ہو کہ دیکھ لو نبی نبی ہے اس کا اپنا مقام ہے آئمہ آئمہ ہیں ان کا اپنا مقام ہے مگر یہ فاطمہ جو میری قنید ہے نبوت اور امامت سے کم مقام کی حامل نہیں ہے ایک درود مجد محمد و آل محمد پر یہ فاطمہ اگرچہ نبی نہیں ہے یہ فاطمہ اگرچہ امام نہیں ہے مگر ایسی ولی ہے میری ایسی ولی ہے میری کہ مقام و مرتبے کے حساب سے نبوت اور امامت کی ہمپلہ ہے اور شاید یہی وجہ ہوگی شاید یہی وجہ رہی ہوگی کیونکہ ہمپلہ ہیں نبوت کی بھی ہمپلہ ہیں امامت کی بھی کہ جب فاطمہ زہرہ گھر میں داخل ہوا کرتی تھی رسول خدا پورے کھڑے ہو جائے کرتی تھی میں اور آپ شاید اہدے کو نہ پہچان سکیں ہم تو ظاہری نظریں رکھتے نا ستار دیکھ کے پہچانتے ہیں کہ کون کتنا بڑا ہے لیکن نبی ستاروں کا محتاج نہیں ہے وہ فاطمہ زہرہ کے اس مانوی عہدے کو پہچان رہا ہے کہ جس کے بارے میں چھٹے امام امام جعفر صادق یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ من عرف حق کا معرفتہ فقط ادرکا لیلت القدر جس نے فاطمہ کے حق کے ساتھ اس کی معرفت حاصل کر لی اس نے لیلت القدر کو در کر لیا لیلت القدر کو در کرنا مگر آسان ہے خود خدا کہہ رہا ہے وہ ما عدراکا ما لیلت القدر تمہیں کیا معلوم لیلت القدر کیا ہے یعنی یہ کہنے والا نبوت اور امامت سے بھی اونچا ہے اور کتنا اونچا ہے اس اونچائی کو میں اور آپ بتا بھی نہیں سکتا نہ میں بتا سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں بھئی میں اور آپ تو نبی اور امام کی اونچائی کا تصور نہیں کر سکتے تو جو نبی اور امام سے بھی اونچا ہو تو اس کا تصور کیسے کر سکتے ہیں وہ اس اونچائی والی ہستی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ما عدراکا ما لیلت القدر تمہیں کیا معلوم لیلت القدر کیا ہے یعنی کہنا یہ جملہ کہہ کے پروردگار عالم یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ تم لیلت القدر کو درک نہیں کر سکتے تمہاری عقلیں لیلت القدر کو درک کرنے کی طاقت نہیں رکھتیں تو جو اقلیں لیلت القدر کو درک کرنے کی طاقت نہیں رکھتیں تو وہ اقلیں فاطمہ زہرہ کو درک کرنے کی طاقت کیسے رکھتیں ایک درود بیجنے محمد و آل محمد لہذا پروردگار عالم نے اس ہستی کو کہ جو ظاہری اعتبار سے نہ نبوت کی حامل ہے نہ امامت کی حامل ہے مگر جس طریقے سے امیر المومنین مظہرِ صفاتِ پروردگار عالم قرار پاتے ہیں اسی طریقے سے فاطمہ زہرہ مظہرِ خوشنودی اور غضبِ پروردگار عالم قرار پاتی ہیں لہذا اس کی خوشی میں خدا کی خوشی اور اس کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی وقت میں گنجائش اتنی نہیں ہوتی ایک مجھے نہیں معلوم دو دن پہلے آپ کیا کیا کچھ سن چکے ہو سکتے ہیں پتا چلے یہ ساری باتیں آپ سنی چکے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میں تو تھا نہیں لیکن بارحال فضائل اہلِ بیعت ہیں اگر سن بھی چکے ہوں تو یہ آپ کے کانوں کی عبادت ہے تو عبادت تو آپ روز نماز بھی تو پانچ وقت پڑتے ہیں نا تقرار کرتے ہیں نا نماز کو بھی تو اس میں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے لہذا اگر سن بھی چکے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یعنی واقعا انسان یہ میں نے کہا نا کہ اس ان الفاظ کے ساتھ مجھے جتنا میری چھوٹا سا مطالعہ ہے لیکن ان الفاظ کے ساتھ جو الفاظ جناب زہرہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے رشاد فرمائے اور خدا کی رضائیت اور خدا کی غزبناکی کو فاطمہ زہرہ کے دائر مدار قرار دیا ہے اس صراحت کے ساتھ کم از کم مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی اور امام کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے ایسی کوئی بات کہی ہو تو وہی بات جو میں آیت تطہیر میں کہہ رہا تھا اب آپ سوچیں نبی علی بھی موجود ہے نبی کے سامنے حسن بھی موجود ہے نبی کے سامنے حسین بھی موجود ہے نبی کے سامنے باقی موجود ہوں یا موجود نہ ہوں لیکن نبی کو تو پتا ہے نا سب کا سب کے نام بتا کر گئے ہیں سب کو جانتے ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں ان کی نسل میں سے ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کا نبی اگر خدا کی خوشنودی اور غزب کا محور بنا رہا ہے تو فاطمہ زہرہ کو بنا رہا ہے اس کا مطلب ہے فاطمہ زہرہ کے اندر کچھ ایسی چھپی ہوئی خصوصیات قطعاً موجود ہیں جو نگاہ رسالت تو دیکھ پاتی ہے مگر ہمارے اور آپ کی نگاہیں نہیں دیکھ پاتی ہیں اتنی واضح روایت اتنی کتابوں میں لکھی ہوئی روایت شیعہ سنی علماء نے اس روایت کو نقل کیا اس کے بعد آپ خود سوچیں انصاف سے فیصلہ کرے اگر انسان تھوڑا سا یعنی کبھی ہمیں میں نے کئی دفعہ یہ بات جملہ کا ہے کہ کبھی ہمیں جذبات کو چھوڑ کر اقل سے بھی کام لینا چاہیے اقل خدا نے دی کیوں ہے اقل خدا نے اس لیے صرف نہیں دی کہ ہم یہ سوچتے رہے ہیں کہ یہ آج دولہ کے چار کب ہوں گے اور چار کے آٹھ کب ہوں گے اور آٹھ کے بارہ کب ہوں گے اور بارہ کے سولہ کب ہوں گے کب ہوں گے کیسے ہوں گے کیا کروں کس کی جیب کاٹوں کس کو دھوکہ دوں کس کو فراد کروں تو ہماری تو دنیا یہی چل رہی ہے آج کل دھوکے اور فراد کے علاوہ اور ہی کیا انہی میں ہم لگے ہوئے سارے ورنہ اتنی واضح چیزیں ہونے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی پروردگارِ عالم کے اس رسول نے گنجائش نہیں چھوڑی ہے حجت ایسی تمام کی ہے حجت ایسی تمام کی ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی نہ اللہ کے رسول نے کوئی حجت میں کسر چھوڑی ہے نہ خود فاطمہ زہرہ نے کوئی کسر چھوڑی ہے جن لوگوں نے اتنا کچھ دیکھا میں وہ ساری باتوں میں تقرار نہیں کرنا چاہ رہا وہ فضائل جو آپ انشاءاللہ دو دن میں کافی کچھ سن چکے ہوں گے ان دو دنوں میں جو فضائل آپ نے سنے ہیں جناب زہرہ کے آپ سوچیں حسنی کبھی ابراہیم کو اطراف عرش میں ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے فاطمہ زہرہ یہ آئیمہ کا نور کبھی ابراہیم کو اطراف عرش میں دائیں طرف بائیں طرف ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کبھی میدان محشر میں پروردگار عالم کا خطاب آ رہا ہے کہ سب اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی ہیں آپ سوچیں تو صحیح ایک خاتون کے لیے اتنا احتمام بھئی جب آپ احتمام کرتے ہیں کسی شخص کے بارے میں آپ کے سامنے کسی کو گزرنا ہوتا ہے پندرہ منٹ آپ بیٹھے میں روڈ پر گاڑی روک کر کہ جناب کسی کی گاڑی گزرنی یہاں سے کوئی لالبتی گزرنی یہاں سے احتمام ہوتا ہے نا تو اس احتمام سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی وی آئی پی آدمی گزر رہے ہیں اب جتنا بڑا وہ وی آئی پی ہوتا ہے جتنے پیچھے اس کے لمبی ٹولی ہوتی ہے اسی حساب سے روڈ بلوک ہوتے ہیں اسی حساب سے ساری کہانیاں ہوتی ہیں تو یہ سارے احتمام سے انسان اندازہ لگاتا ہے کہ سامنے والا کوئی بڑا آدمی ہے اب آپ سوچیں کہ کتنا بڑا احتمام کر رہا ہے پروردگار عالم میدان محشر میں کہ سب کو نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دے رہا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آنے والے کتنی بڑی شخصیت ہوگی بھئی انبیاء بھی موجود ہے نا خدا نے یہ تو نہیں کہنا کہ سارے امتی جو ہیں وہ اپنی اپنی آنکھیں بند کر لیں انبیاء کھلی رہنے دیں ایسا تو نہیں ہونا یعنی خدا انبیاء سے بھی خطاب کر رہا ہے اور انبیاء کو بھی یہ حکم مل رہا ہے کہ سب اپنی آنکھوں کو جھکا لو یا بند کر لو یعنی جس کے احترام کے لیے انبیاء بھی پندرہ منٹ کرنا پڑے انبیاء کو تو اس کا مطلب کیا ہوا لوگ کہتے ہیں جی علی کے بارے میں بات کرتے ہیں یہاں تو فاطمہ انبیاء سے افضل نظر آ رہی ہیں تو جو قطعن فاطمہ سے افضل ہے وہ تو بطریق اولا انبیاء سے افضل ہوگا ایک درود بھیج دیں محمد وعال محمد پر اور روایتیں یعنی واقعا عجیب روایتیں ہیں انسان روایتوں کی طرف رجوع کرے اتنی روایتیں شیعہ علماء نے تو جو نقل کی ہیں وہ تو کی ہیں اہل سنت نے بھی روایتوں کو نقل کی ہے جناب زہرہ کی شان میں میں اکثر یہ جملہ نقل کرتا ہوں شاید بہت سے لوگوں کا جہاں سنا وہ ابھی ہو لیکن وہی والی بات ہے تقرار میں کوئی حرج نہیں آپ سوچے تو صحیح فاطمہ زیادہ ہیں کیا کتنا بڑا منبع ہیں ہدایت کا سرچشمہ ہے ہدایت کا بھئی دیکھیں رسولِ خدا نبی ہیں ان کا تو کام ہی ہے ان کی تو ڈیوٹی ہے ہدایت کرنا وہ تو مبعوض ہوئے ہیں ہدایت کے لئے آئیما وہ بھی اہدے دار ہیں لہٰذا ان کی بھی ڈیوٹی ہے یعنی منصب کا تقاضہ ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کریں اور لوگوں کو رہنمائی کریں مگر فاطمہ زہرہ تو نہ نبی ہیں نہ امام ہیں ابھی ارض کیا آپ کی خدمت میں پس اس کا مطلب ہے ان کی ڈیوٹی تو نہیں ہے مگر انہوں نے ڈیوٹی نہ ہونے کے باوجود ایسی ہدایت کی ہے ایسی ہدایت کی ہے کہ فاطمہ زہرہ کے دروازے پر آ جاؤ ہدایت پا جاؤ گی علامہ امینی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ واقعہ میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں سولزار میں بھی پڑھ چکا ہوں لیکن بات آئی ہے اس لئے میں تقرار کیے بغیر آگے نہیں گزر سکتا علامہ امینی بہت عظیم شخصیت ہیں میں علامہ امینی کے بارے میں آپ کی خدمت میں ٹائم نہیں لگانا چاہتا لیکن بہت جلیل قدر شخصیت ہیں اور بہت دفاع کیے جناب امیر المومنین کی ولایت کا درود بجد محمد و آل محمد پر کتابِ الغدیر جو ان کا مارکہ ہے جو انہوں نے بیس سال کی شاید زحمتوں کے بعد یہ کتاب لکھی ہے جو لکھی ہی غدیر کے قصے کے دفاع کے اوپر تھی لیکن اس میں بہت ساری دوسری باتیں بھی آگئیں الکلام یا جرول کلام فضائل بھی آئے مناقب بھی آئے اور دوسری چیزیں بھی آئیں بہرحال یہ علامہ امینی ہیں بیٹھے ہوئے کسی ائرپورٹ پر کچھ اہل سنت کے طلبہ ہیں علمہ ہیں کچھ افراد ہیں بہرحال ان کی نظر پڑ گئی پہچان لیا آئے ان کے پاس آپ علامہ امینی ہیں کہا ہاں میں علامہ امینی ہوں کہا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اناؤنس ہو چکی ہے اناؤنسمنٹ فلائٹ کی ہو چکی ہے پانچ منٹ ہم آپ کو دے سکتے ہیں کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ حق کس کے ساتھ تھا آپ دیکھئے کا ہدایت کیسے ہوتی ہے فاطمہ کے ذریعے سے کیسی سب چشمہ ہدایت ہیں کہا ہم پانچ منٹ آپ کو دے سکتے ہیں اب جس نے ہزار ہا کتابیں پڑی ہوں حدیثیں جس کے ذہن میں ہوں اس کو اگر آپ کہیں کہ جی پانچ منٹ میں آپ فضائل بیان کریں اور ثابت کریں جی حق کس کے ساتھ تھا تو وہ تو کیا لائے کیا نہ لائے کس کو بیان کرے کس کو بیان نہ کرے آسان کام نہیں ہے مرحلہ بہت مشکل ہے ہم پندرہ حدیثیں دیکھ کر آتے ہیں تو یہاں کے پریشان ہوتے ہیں کون سی بیان کریں کون سی نہ بیان کریں کسے رکھیں کسے چھوڑیں جب ٹائم گھڑی پہ نظر پڑتی ہے اور کینچی مارنے کی باری آتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں کہ کس کو رکھیں اور کس کو چھوڑیں تو جس کے ذہن میں پتہ نہیں ہزار ہاں حدیثیوں ان کا بیٹھو کوشش کرتے ہیں بٹھا لیا چند وہ حدیثیں جو اہل سنت کی کتابوں میں موجود تھی جس کا اہل سنت اقرار کرتے تھے جناب زہرہ کی شان میں فضیلت نے ان کو اکے کر کے شمار کرنا شروع کیا یہ بتاؤ کہ تمہارے بارے تمہاری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ فاطمہ بزعتن منی من آزاہا فقد آزانی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے مجھے عذیت دی اس نے اس کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی کہ یہ روایت ہماری کتابوں میں بلکل موجود ہے کہ یہ بتاؤ تمہاری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول خدا نے فاطمہ کے بارے میں کہا کہ روحی اللتی بین جمبیر یہ میری روح ہے جو میری پہلوں اور پسلیوں کے درمیان ہے کہا ہاں یہ بھی روایت ہماری درمیان موجود ہے کہ یہ بتاؤ کہ فاطمہ کے بارے میں رسول خدا نے یہ فرمایا کہ فاطمہ سیدت النساء العالمین تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں کہاں یہ بھی ہماری روایتوں میں موجود ہے کہا یہ بتاؤ سیدت و نسائع احل الجنت فاطمہ کے بارے میں رسول اللہ خدا نے فرمائی یہ تم مانتے ہو کہاں یہ بھی ہم مانتے ہیں یہ بھی ہماری کتابوں میں موجود ہے بھئی فاطمہ عورت تمام عورتوں کی سردار بھی بن گئی اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار بھی بن گئی تو یہ تو نہیں ہوگا سردار جنت کے باہر اور سرداری میں رہنے والی سب جنت کے اندر تو یہ بھی ثابت ہو گیا خود بخود کے جنتی عورت بھی ہیں اب دیکھیں انہوں نے بھی ٹیکنیکل کام کیا ادھر ادھر کی روایتیں نہیں لے کر آئے وہ ساری روایتیں لے کر آئے جس کے بعد ان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ بچے کیونکہ خود اقرار کر لیا ہاں بھئی جنتی عورتیں ہیں اب گنجائش نہیں بچی کہ کوئی ایسی بات کے اوپر اقرار کریں کہ نتیجہ ہی نکلے کہ فاطمہ جنت میں جائے نہیں سکتی تو نتیجہ ہی نہیں نکل سکتا اقرار لے لیا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس یہ روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا اللہ ومن ماتا ولم یعرف امامہ زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیا جو مر گیا اور اس نے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی تو وہ جہالت کی موت مرا کہاں یہ روایت بھی ہمارے پاس موجود ہے کہاں بس صرف اتنا بتا دو کہ جب فاطمہ اس دنیا سے جا رہی تھی تو ان کے زمانے کا امام کون تھا فاطمہ کا امام کون تھا اب دیکھیں کور مغز سے کور مغز بھی یہ تو نہیں کہے گا کہ فاطمہ کا امام وہ تھا کیونکہ کتابوں میں موجود ہے میں نے کہنا وقت تو نہیں ہے لیکن کتابوں میں موجود ہے صحیحین میں موجود ہے کہ فاطمہ جب اس دنیا سے گئی تو ان دونوں سے ناراض گئی جب یہ دروازے پہ پہنچے تھے فاطمہ نے اسی وقت کہا تھا کہ تم لوگوں نے بڑا ظلم کیا اور میں پہلے والے کو مخاطب کرے یہ کہا تھا کہ میں مرتے دم تک تم سے بات نہیں کروں گی بار بار یہ آتے رہے ہیں فاطمہ کے ساتھ رضایت طلب کرنے اور ان سے معافی مانگ لے لیکن فاطمہ نے کبھی ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی اور جب آخری مرتبہ یہ امیر المومنین کے وساطت سے اندر داخل بھی ہوئے تو فاطمہ زہرہ نے چہرہ موڑ لیا اس وقت بھی فاطمہ زہرہ نے ایک دو باتیں کرنے کے بعد اقرار لینے کے بعد وہاں پہ بھی فاطمہ زہرہ نے کہا کہ میں مرتے دم تک تم سے راضی نہیں ہوں گی اور تم سے بات نہیں کروں گی تو یہ تو اب اتنا کچھ یعنی اگر وہ واقعین طالب علم تھے یا علماء تھے اہل سنت کے تو یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے وہ کہہ سکتے ہیں ان کی بھی سمجھ میں آگیا ہاتھ ملایا اٹھ کے وہاں سے یہ ہے ہدایت فاطمہ کی نبی نہیں ہے نبی آپ انبیاء کی تاریخیں اٹھا کے دیکھیں انبیاء تو نوح جیسا نبی سالے نو سو سال تبلیغ کرتا ہے چالیس آدمیوں کو مومن بنا سکتا ہے مگر آج بھی بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ اکثر لوگ جو سننی سے شیعہ ہوتے ہیں وہ صرف اسی انہی قضایہ کے اوپر جو فاطمہ کے گرد گھوم رہے ہیں انہی قضیوں پہ آکر شیعہ ہو جاتے ہیں تو یہ تو قیامت تک کے لوگوں کے لئے ہدایت بن گئی ایسی ہستی ہے جناب فاطمہ کی یہ مقام و مرتبہ ہے فاطمہ زہرہ کا مگر امت نے اس مقام و مرتبے کی حامل خاتون کے ساتھ کیا کیا یعنی واقعا انسان سوچے یعنی اتنا کچھ دیکھنے کے بعد تو ویسے انسان یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی محفل میں کسی بھی جگہ پر کسی شخص کا آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ احترام کر رہے ہیں تو انسان تھوڑا اس کے بارے میں احتیاط کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی بے احترامی کی بات نہیں کرتا کئی اگر آگے پیچھے اوپر نیچے ہو جائیں تو وہ اس کو راستہ دے دیتا ہے کئی نیاز میں ایک ساتھ آجے تو وہ ڈونگا پہلے اس کے آگے کر دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اس کا احترام کر رہے ہیں تو اس کو اس احترام سے اندازہ ہوا ہے کہ کوئی بلی شخصیت ہے یا کوئی اہم شخصیت ہے یہ معاشرے کا روش ہے یہ معاشرے کی طریقہ ہے معاشرے کا یہ آپ سوچیں تو سریعے کہ جس کا احترام رسول کر رہے ہوں جس کے لئے رسول اپنی جگہ پہ جس کو بٹھا رہے ہوں جس کے بوسے لیتے ہوں جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر سلام کرتے ہوں جس کے دروازے کا احترام ملک الموت جیسا فرشتہ نہ پامال کر سکا ملک الموت جیسا فرشتہ نہ کسی نبی سے معمور ہے کہ اجازت لے نہ کسی ولی سے معمور ہے کہ اجازت لے اگر یہ فاطمہ کا دروازہ نہ ہوتا تو رسول خدا کی روح قبض کرنے آیا تھا ملک الموت رسول خدا کی اجازت کے بغیر داخل ہو جاتا ملک الموت اگر یہ فاطمہ کا دروازہ نہ ہوتا بھئی رسول خدا سے ابھی میں نے عرض کرنا رسول خدا سے افس föret کچھ کوئی نہیں ہے یہ ملک الموت اگر رسول خدا اکیلے ہوتے کمرے میں یہ فاطمہ کا دروازہ نہ ہوتا اپنے حجرے میں ہوتے معمول نہیں ہے ملک الموت اس بات کا کہ اجازتیں لے اور پھر اندر داخل ہو وقت آگیا بس داخل ہو جاؤ روح کو نکالو اور لے آؤ اس کا کام یہ ہے اس کی ڈیوٹی یہی ہے لیکن فاطمہ کی دروازے کا احترام تو دیکھیں اللہ کے رسول اب مختلف نقل ہیں لیکن بعض علماء نے جو نقل کیا وہ میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول قصر فاطمہ کی آغوش میں ہے بہت بیمار ہیں رسول خدا آخری وقت ہے رسول خدا کا تقریبا رسول خدا نے یہ آنکھیں بند ہو گئی نیند آگئی دقل باب ہوا ادھر رسول خدا کیا نیند آئی ادھر دقل باب ہوا ایک بیٹی کیا کرے گی یہی بولے گی نا کہ ابھی سوئے ہیں تھکے تھکے ہوئے ہیں بیمار ہیں لاغر ہیں ابھی سوئے ہیں آپ تھلی درباد آ جانا فاطمہ نے بھی یہی کام کیا مگر فاطمہ کا جواب ختم ہوا دوبارہ دقل باب ہوا پھر فاطمہ نے یہی جملہ تقرار کیا پھر تیسری بار دقل باب ہوا اب جو دقل باب ہوا فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور یہ آنسو فاطمہ کے آنکھوں سے نکلے اور رسول خدا کی چہرے پر آنسوں کے قطرے کرے رسول خدا نے آنکھیں کھول دی جو علماء جملہ نقل کرتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے آنکھوں کو کھولا اور کہا کہ فاطمہ تُو نے ابھی سے رونا شروع کر دیا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ رسول خدا فاطمہ کو بتا چکے ہیں کہ فاطمہ تُو نے میرے بعد بہت رونا ہے لیکن رسول خدا بتا رہے ہیں کہ فاطمہ ابھی تو میں زندہ ہوں تُو ابھی سے رونا چیز شروع کر دیا کہا فاطمہ کہتی ہے کہ بابا میں کیا کروں ایک آنے والا آپ سے ملاقات کے لئے آیا ہے دقل باب کر رہا ہے میں بار بار اس کو یہ بول رہی ہوں کہ بعد میں آنا مگر وہ دوبارہ بار بار دقل باب کرتا ہے رسول خدا نے کہا کہ فاطمہ آنے والے کو نہ روک یہ آنے والا نہ کسی نبی سے اجازت لیتا ہے نہ کسی ولی سے اجازت لیتا ہے یہ صرف تیرے دروازے کا احترام ہے جو آنے والا اجازت لے رہا ہے یہ ملک الموت ہے یہ میری روح قبض کرنے آیا ہے اور با بیدہ یہ ہے فاطمہ کے دروازے کا احترام رسول خدا جب بھی فاطمہ کے دروازے پر آئے ہیں کبھی اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوئے آپ کو معلوم ہے رسول خدا نبی ہونے کے ناتے سے بھی حق رکھتے ہیں اور باپ ہونے کے ناتے سے بھی حق رکھتے ہیں لیکن جب تک فاطمہ کی اجازت نہیں ہوتی تھی رسول خدا گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے تو یہ دروازہ وہ دروازہ ہے کہ رسول خدا بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو ملک الموت بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو مگر وہ ملعون جو بیعت کا تقاضہ کرنے کے لئے فاطمہ کی دروازے پر آئے ہیں لقڑیاں اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں اور فاطمہ کو دھمکا رہے ہیں کہ اے فاطمہ ابو الحسن کو باہر نکال دو اگر علی کو باہر نہ نکالا تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے طلب کے فاطمہ زہرہ دروازے کے قریب آتی ہیں اور آ کے کہتی ہے کہ اے آنے والو ارے دروازے کے پیچھے بنت رسول ہیں حسن اور حسین ہیں بے غیرتی کا عالم دیکھئے کہ آنے والا یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے اگر ابو الحسن کو باہر نہ نکالا تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے اگر کاش اے کاش صرف دھمکی لیکن میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ دھمکی دینا صحیح تھا ان کا لیکن آگے کا کام نہ کیے ہوتے صرف دھمکی ہی تک رہ گئے ہوتے لیکن نہیں صرف دھمکی پہ ایک تفاہ نہیں کیا لکڑیوں کو جمع کیا گیا دروازے پر آگ لگائی گئی اور جلتا ہوا دروازہ جب دروازے نے آگ پکڑی ہے نا تو ایک مطبع وہ جلتا ہوا دروازہ آگے بڑھا ہے اور آگے بڑھ کر دروازے پر ایسی لات ماری کہ دروازے کے اور در کے در و دیوار کے درمیان فاطمہ زہرہ پس گئی فاطمہ زہرہ کے سینے میں ایک دروازے کا قیل بحبست ہو گیا فاطمہ زہرہ کے سینے سے خون کا پفارہ نکلا ایک مرتبہ درو دیوار کے درمیان فاطمہ پسی ہوئی ہیں ہاتھ شکم پر ہے آواز دیتی ہیں فضا خزینی میرا محسن شہید ہو گیا ایک مرتبہ فاطمہ آگے بڑھ کر دروازہ ابھی بھی روکنا چاہ رہی ہیں مگر آنے والے نے آگے بڑھ کر فاطمہ کے بازو پہ تلوار کے دستوں سے تلوار کیا ایک مرتبہ کنفز نے کوڑا مارا کوڑے سے ابھی آخر مرتے دم تک فاطمہ کی بازو پہ نیل کا نشان باقی تھا اور بابیدہ صرف اسی پر ایک تفاہ نہیں کیا گیا مجھے سمجھ نہیں آتی میں یہ جملہ کیسے آپ کی خدمت میں پیش کروں آنے والے نے صرف یہی نہ کیا فاطمہ کے چہرے فاطمہ زہرہ کے چہرے پہ تماشا مارا ایک مرتبہ فاطمہ زہرہ کے چہرے پہ نیل کا نشان پڑھ گیا فاطمہ زمین پر گر گئی وہ آگے بڑھتا ہے ابو الحسن کے گلے میں رسی باندھی رسی باندھ کے کھینچ کے لہر آیا جا رہا ہے ایک مرتبہ فاطمہ کو جب غشت سے ہوش آیا فاطمہ نے پہلا سوال کیا اب ازاہ ابو الحسن کا ان کو رسی باندھ کے لے گئے بس یہ جملہ سننا تھا ایک مرتبہ ایک مرتبہ فاطمہ نے آواز دی ابو الحسن کو شور دو خلو ابو الحسن ابو الحسن کو شور دو اگر ابو الحسن کو نہ چھوڑا اور میں بہار کھوڑ کر اپنے بابا کے پاس شکایت کروں گی اور باب ازاہ یہ جملہ مکمل ہو رہا تھا ایک مرتبہ قرمہ نے نقل کیا مسجد النبوی کی دیوار ہے بلد ہونا شروع ہوئی علی نے سلمان سے کہا سلمان بنت رسول کو کہہ دو بد دعا نہ کرنا ورنہ یہ امت علاق ہو جائے گی بس ارباہ بے ادا فاطمہ زہرہ فاطمہ زہرہ اس زخمی حالت میں امت کے کیے ہوئے زخموں کے ساتھ پچھتر یا پچھانویں دن اس دنیا میں باقی رہیں پچھتر یا پچھانویں دن فاطمہ زہرہ نے کیسے گزارے ہوں گے ارے وہ فاطمہ زہرہ جس کا سن اٹھارہ برس کا ہے مگر اصا کے سہارے کے بغیر چل نہیں سکتی اصا کے باہ سہارے کے بغیر چل نہیں سکتی جس کی کمر سیدھی نہیں ہو سکتی بیماری کا عالم ہے گریہ کرتی ہیں بابا کو یاد کرتی ہیں اپنے اوپر کیے گئے مظالم کو یاد کرتی ہیں بس ارباہ بے ادا وقت آ گیا فاطمہ زہرہ کا آخری وقت آ گیا فاطمہ اٹھتی ہیں گھر کے کچھ کام کرتی ہیں بچوں کو تیار کرتی ہیں بچے مسجد میں چلے گئے ایک مرتبہ فاطمہ زہرہ اسمہ سے کہتی ہیں دیکھو اسمہ جب بچے آ جائیں تو پہلے ان کو کھانا کھلا دینا کہ یہ حسنہ نہ رہے میرے بچے بھوکے رہ جائیں میں کہوں گا اے فاطمہ آج تو آپ کو بچوں کی بھوکی بڑی مکر ہے مگر اکسا ٹھجری ہوگی کربلا کا میدان ہوگا آپ کے حسین کے گلے پر چھوڑی چل رہی ہوگی اور حسین تین دن کا بھوکا بھی ہوگا اور تین دن کا پیازہ بھی ہوگا بس ارمہ پیازہ تذبیع و تحلیل کی آواز بند ہو گئی فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی بہت مختصر آخری جملہ ایک مرتبہ فاطمہ رخصت ہو گئی اب الحسن پہنچے بچوں کو لایا گیا جنازہ تیار ہوا آخری دیدار کرایا گیا بچوں کو جدا کیا گیا اب فاطمہ کا جنازہ اٹھا اب آپ ذرا تصفور کیجئے بس آخری بات ہے آپ ذرا تصفور کیجئے آپ بھی جاتے ہیں نا قبرستان اگر خواتین کا جنازہ ہوتا ہے تو قبر میں کون اترتا ہے قبر میں کوئی محرم ہی تو اترتا ہے نا اس وقت آپ سوچئے فاطمہ کے جنازے میں محرم ہیں ہی کتنے تین افراد ہیں ایک امیر المومنین ہیں جو فاطمہ کے شوار ہیں اور دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اب بچے تو قبر میں اتر نہیں سکتے آپ سوچئے اگر علی باہر سے قبر میں فاطمہ کے جنازے کو دیں گے تو کوئی تو ہونا چاہیے جو قبر سے جنازے کو پکڑ سکے تو میرا دل کہتا ہے جب علی نے جنازے کو آگے کیا ہوگا تو رسول خدا کے ہاتھ بلند ہوئے ہوں گے اے علی لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو ایک مرتبہ علی نے امانت رسول کو رسول کے حوالے تو کر دیا ہوگا شاید علی سے کہا ہو یا رسول اللہ علی بہت شرمتہ ہے آپ کی احمادت کی افاظت نہ کر سکا اے جب آپ نے دھی تھی پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھی چہرے پہ نیر کا نشان نہیں تھا بازو بے زخبوں کے نشان نہیں تھے مگر آج جب علی امانت کو واپس کر رہا ہے تو پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں چہرے پہ نیر کا نشان بھی ہے اور بازو بھی زخب بہت شویدا و شکر رہا ہے ہوں اور جب علی امانت کے بھی ہے چکہرے پہ shipped رہا پہN بھی ہیں جب pregnant بہتłych مطلب جب لعج حروع موسیقی